تو ایک سوال آیا ہے کہ امران خان صاحب آپ کو لوگوں کی پہچان نہیں ہے آپ کے اپنے لوگ بگ گئے ہیں تو کیا یہ آپ کی کوئی لیڈرشپ کے اندر کوئی کمی کمی ہے جس کی وجہ سے آپ کے اپنے لوگ ہی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں دیکھیں دیکھیں پرابلم پتہ کیا ہے پاکستان کی میں تو پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا نا آپ کو پتہ اس ملک کی اخلاقیات ایسی نہیں تھی مجھے یاد ہے کہ کبھی 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 کسی کا سوچ دے تھے کرپشن کا یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہوئی انیس سو پچاسی سے جب نواز شریف وزیر اعلیٰ بنا کوئی پولٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھی اس کی اس نے کیا کیا اس نے سب کو پیسے پہ لگا دیا لفافہ جیرلزم ادرش نے شروع کی چھانگا مانگا کی سیاست اس نے شروع کی ججز کو پلوٹس دے نے اس نے شروع کیے اس نے آرمی چیف جو تھا اس وقت آصف نواز اس کو بیڈے ایم ڈیو کی چابی رشوت اس نے دی اس نے جو سارے ملکی اخلاقیات کے تباہی کی اور ساتھ مل گیا آصف زرداری ان دونوں نے ملک مل کے جس کی وجہ سے میں آج کہتا ہوں عمر بالمعروف کے اوپر ہمیں اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتانے چاہیے کہ انہوں نے اچھے برے کی تمیز ختم کر دی لوگوں کو انہیں برائی کو برائیا ہی نہیں سمجھا اگر اس ملک میں عمر بالمعروف ہوتا تو کیا ان کی جرت ہوتی کہ عام سندھ ہاؤس کے اندر پیسے آ رہے ہیں اور لوگوں کو خریدا جا رہے ہیں اور پھر میریٹ میں ان کو رکھا جا رہا ہے یہ کبھی ہوتا ہے ایسے اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے ہمارے ملک میں اخلاقیات کے اوپر جو اس کے جو میار ختم کیے برائی کو برائی نہ لوگ انہوں نے سمجھا اور انہوں نے کہا جی ایسے تو ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا اس لیے میں اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے اس کو ایکسپٹ نہیں کرنا سب سے بڑا جرم ہوگا اس قوم کا کہ اگر وہ اس طرح کی کھلی سازش جو باہر سے امریکہ نے ان کے ساتھ مل کے ملک میں ریجیم چینج کی کیا اگر آپ اس کو کامیاب ہونے دیں